ازادی مارچ کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے میں آپ کو بلاتا ہوں مقصد کیا ہے ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے ان کو خوف یہ ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے اور کبھی سنائے آپ نے ازادی مارچ آ رہی ہے جی پرائم منسٹر کا استیفہ لینے چلے جی لے لیں لیکن کس وجہ سے لینے آ رہے ہیں وہ کہیں جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ وجہ ہے کہ یہودی لابی ہے کہیں جا کے واقعی یہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہودی قبضہ کرنے لگے ہیں پاکستان پر کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ نبوس رسالت ہے کئی جا کے کہتے ہیں کہ یہ قائدیانی کو پتہ نہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور پھر کئی جا کے کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہے جناب اگر آپ صرف بیورو آف سٹیٹیکسس دیکھ لیں تو پہلا سال مہنگائی کا تحریک انصاف کا دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا پہلا سال دیکھ رہے ہیں اور نون لی کا دیکھ لیں سب سے کم مہنگائی تحریک انصاف کے پہلے سال میں ہوئی ہے اصل میں یہ صرف اور صرف ایک چیز ہے میں نے جو پہلے دن تقریر کی تھی اپنی قوم سے خطاب کیا تھا مسئلہ صرف ایک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو پتا ہے کہ انہوں نے جس طرح کی اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے جو جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں ابھی تک تو کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں ابھی تک تو ہم نے ہمارے دور کے کیسز نہیں بنے ہیں لیکن ان سب کو خوف ہے کہ یہ چار گنام ایک ملک کا کرزہ ایسے نہیں بڑھتا یہ سب نے ملکے اس ملک کو لوٹا ہے یہ اقامے کیا تھے یہ اقامے جی کہتے ہیں جی صرف اقامہ تھا اقامہ یہ ایک منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا کبھی ملک کا پرائم منسٹر بھی اقامہ لیتا ہے دوسرے کسی ملک کا شہری بنتا ہے کبھی ملک کا پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کبھی سنائے کی ہے وہ فورن منسٹر بھی ملازم کوئی انٹیریل منسٹر بھی دوسرے ملکوں کے ملازم دوسرے ملک کے شہری بنے ہوئے ہیں یہ طریقہ تھا یہاں سے پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے باہر لے کے جانے کا کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو ہم جب ریکارڈ مانگتے ہیں پاکستانیوں کا کہ جی بتائیں دبائی میں کتنا پیسہ پڑھا ہے سوچلنڈ میں تو اگر ان کے پاس اقامہ ہو تو وہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا یہ وہاں کے شہری سمجھے جاتے ہیں یہ پاکستانی شہری نہیں سمجھے جاتے ہیں تو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت پہنچ رہی ہے اور اس لیے یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ سب کٹھے ہو کے میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں چاہے آپ سارے کٹھے ہو کے یہ مارچ کریں چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے یہ آج میرے سے سن لے کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این ار او نہیں ملنے لگا